السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سب کو اچھا رکھے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ انسان کن کن چیزوں کا مالک ہے اور کن کن چیزوں کا مالک نہیں ہے دیکھئے انسان ہر چیز کا مالک اپنے آپ کو بتاتا ہے کہتا ہے میرا گھر ہے میں اس کا مالک میری زمین ہے میں اس کا مالک میری گاڑی ہے میں اس کا مالک میری پروپرٹی ہے میں اس کا مالک یعنی ہر چیز کا اپنے آپ کو مالک بناتا ہے بناتا ہے اور بتاتا بھی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کن کن چیزوں کا مالک ہے دیکھئے خجور آپ کھاتے ہیں خجور کے اندر گھٹلی نکلتی ہے اور گھٹلی کے اوپر ایک ہلکی سی جھلی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوا خجور کی گھٹلی کے اوپر ایک ہلکی سی جھلی ہوتی ہے جس کو قتمیر کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اس جھلی یعنی اس قتمیر کا بھی مالک نہیں ہے اب لگا لیجی اندازہ انسان اس جھلی کا بھی مالک نہیں ہے اس قتمیر کا بھی مالک نہیں ہے کون سی جھلی کا جو جھلی خدور کی گھٹلی کے اوپر آتی ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے پھر ہر چیز کا مالک اپنا کو کیوں بتایا جا رہا ہے اس کا مالک میں اس کا مالک میں ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے اور جب پتا چل گیا کہ انسان ایک قتمیر کا بھی مالک نہیں ہے گھٹلی کے اوپر خجور کی گھٹلی کے اوپر جھلی ہوتی ہے انسان اس کا مالک نہیں تو پھر اکڑ کیسی پھر اکڑ کیسی پھر تکبر کیسا پھر گھمنڈ کیسا پھر انانیت کیسی ارے آپ تو ایک جھلی خجور کی گھٹلی کے اوپر جھلی جو ہے اس کے بھی مالک نہیں ہو تو پھر آپ کو اکل کس چیز کی ہے پروپرٹی کی اکل وہ تو آپ کی نہیں ہے فنا ہو جائے گی آپ کے جائدات کی اکل آپ کی گاڑیوں کی اکل آپ کے بنگلوں کی اکل یہ سب تو یہی رہ جائے گی آپ تو چلے جائیں گے یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں اگر آپ کا ہوتا تو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ اتارا جاتا لیکن آپ کی قبر میں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں اتارا جا رہا یہاں تک کہ جو کپڑا اپنے بدن پر پہن رکھا تھا وہ بھی آپ کا نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا ہے پھر اکڑ کیسی پیارے سنجیدگی کے ساتھ آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ زندگی جیو اللہ کو بھی پسند آئے رسول اللہ کو بھی پسند آئے ایسا نہ ہو کہ انانیت کے ساتھ گھمند اور تکبر کے ساتھ زندگی جی اور جب دنیا سے گئے قبر کے اندر تو ٹھکائے پر ٹھکائے اور ٹھکائے پر ٹھکائے ہوتی جا رہی ہے یاد رکھئے انانیت بھری زندگی جو ہوتی ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی رسوہ کرتی ہے اور آخرت میں بھی رسوہ کرے گی اور آجزی و انکساری والی زندگی جو ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی عزت میں چار چاند لگاتی ہے اور کل قیامت کے میدان میں بھی عزت میں چار چاند لگیں گے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ انانیت بھری زندگی جینا ہے یا آجزی و انکساری والی زندگی جینا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفراللہ ربی من کل زمین واتو علیہ